بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک کیجئے گا اور آٹو کیر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے انہیں بھی ڈیفینیٹلی گو انڈ چیک نم آٹ سو اس وقت میں موجود ہوں آٹو کیر پہ علی بھائی کے ساتھ تو آبیسلی کچھ نئی چیزیں آئی ہیں کچھ پرانی ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں مطلب پکچرز میں اور میسیجز میں پوچھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک یہ ویڈیو ہے پرانے میرے خالے ایک ہی آئیٹم ہے بلکہ وہ بھی پرانا بھی نہیں ہے بلکل نئی ہیں سارے آئیٹم تو بڑھتے ہیں علی بھائی کی جانے بغیر آپ کا قیمتی ٹائم ضائع کیے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا آئیٹم لے کے آئے ہیں علی بھائی ہمارے لئے آج جو سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ ہیں بار اینڈ لائٹس وید لیزر لائٹس اور بار لائٹس تو آپ نے دیکھی ہوں گی اب لیزر لائٹ کا کیا فنکشن ہے چلیے چل کے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو نکالتے ہیں باکس میں اور یہ میں آپ کو پہلے اس کا کلوز اپ لوگ ایک دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلوز اپ میں کیسی لگتی ہیں پھر اس کا فنکشن آپ کو بتاؤں گا یہ اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کلوز اپ لوگ بار اینڈ لائٹ کا اور ٹپیکل بار اینڈ لائٹس سے ہٹ کے اس میں یہاں پہ آپ کو ایکسٹر چیز دکھنے کو ملے گی اور یہ کیا چیز ہے یہ ایک لیزر لائٹ ہے جو زمین پہ ایک لکیر سی بنا دیتی ہے لیزر کی لکیر بنا دیتی ہے اور اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا بائک چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ٹریک کے درمیان میں چل رہا ہے بائک کے دونوں سائیڈوں پہ ایک ایک لائن لگی ہوتی ہے اور ابھی ہم آپ کو آن کر کے بتاتے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح یہ ورک کرتی ہے چلیے تو ہم لوگ اس کو کرتے ہیں آن اور سب سے پہلے اس کا ڈی آر ایل ہم لوگ لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہی لائٹ آن ہو چکی ہے اور یہ وائٹ کلر میں اس کا ڈی آر ایل ہے اور اس کے بعد ہم لوگ انڈیکیٹر لگاتے ہیں تو گولڈن کلر میں انڈیکیٹر ہے ڈی آر ایل اور انڈیکیٹر دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک ریڈ کلر کی لائن جا رہی ہے تو اس کو انسٹال کرتے وقت اس کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہوگی جس طرح آپ میرے ہاتھ میں ابھی دیکھ رہے ہیں اور نیچے زمین پہ ایک لائن بن رہی ہوگی ابھی تو زمین سے یہ قریب ہے جیسا جیسا اس کو اوپر کریں گے تو لائن بڑی ہوتی جائے گی اور یہ آپ کے بائیک کے دونوں سائیڈوں پہ ایک لائن لگ جائے گی اور اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے اس کا اندہرے میں ایک سکرین شاٹ لیا ہوا ہے کہ یہ دونوں سائیڈوں پہ لائن لگے کیسی لگے گی بلکل ایسا لگے گا جیسے ایک ٹریک کے درمیان آپ اپنے بائیک کو چلا رہے ہیں پرائز کی اگر بعد کی جائے تو یہ بارین لائٹس آپ کو آویلیول ہیں تیرہ سو پچاس روپے میں ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیول ہے جسٹ آپ کال یا وٹسپ کر سکتے ہیں اور آپ کو آپ کے دور سٹیپ پہ مل جائیں گی نیکسٹ آئیٹم جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے ہونڈا کا ایک ادد لوگو لائٹ اور یہ ایک فلیکسیبل لائٹ ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ انسٹال ہو سکتی ہے نمبر پلیٹ پہ ہو سکتی ہے فرنٹ نمبر پلیٹ کے نیچے جو پتری ہوتی ہے اس کی جگہ انسٹال ہو سکتی ہے بیک سیٹ کے پیچھے انسٹال ہو سکتی ہے اور اس ہونڈا مونوگرام کے اندر آپ کو ایک تیز لائٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو چلیے آن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے لائٹ کو کیا آن اور آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو کچھ یہ اس طرح سے الیمنیٹ کرے گی اس وقت کیمرے کی روشنی میں تو اس کی لائٹ صحیح نظر نہیں آ رہی ایکچول میں بہت تیز لائٹ ہے اس کی کیمرہ تو لائٹ کو ڈم کر دیتا ہے تو بہت ایک زورداش چیز ہے فرائز بھی نامینل سی ہے 380 رفیز میں آپ کو مل جائے گی اور آرڈر کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے آپ ایک کال یا وارسپ کریں اور آپ کو آپ کے دور سٹیپ پہ مل جائے گی آج کی نیکسٹ پرادکٹ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ہیں انڈیکیٹرز اور یہ انڈیکیٹرز آتے ہیں رنگ کے ساتھ جس کی گرد رنگ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ آپ اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ان کا کلوز اپ لوگ میڈ آف پلاسٹک ہے لیکن ہائی کالٹی پلاسٹک ہے فلیکسیبل ہے مطلب جلدی ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہونے والا ان میں اور ان کی بیک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی قسم کی پلاسٹک ہے واتر پروف آویسلی ہے کیونکہ بائک کے ساتھ لگنا ہے تو چلیے کرتے ہیں اس کو آن سب سے پہلے ہم اس کا انڈیکیٹر آن کرتے ہیں اور یہ بلیو کلر میں کوئی انڈیکیٹر اس طرح سے گلو کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ایک خوبصورت سی لک دیتا ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کا رنگ آن اور یہ رنگ ملٹی کلر میں ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلر یہ کس طریقے سے چینج کر رہا ہے بڑا ایک خوبصورت لک دیتا ہے پیٹرن چینج ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی آپ دونوں کو ہم لوگ ایک اٹھا آن کر کے دیکھتے ہیں یہ انڈیکیٹر آن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہم لوگ آن کرتے ہیں ڈی آر ایل اور یہ کچھ اس قسم کا پیٹرن دیکھنے کو مل جائے گا بہت خوبصورت اور یونیک قسم کی چیز ہے پرائیس کی اگر بات کی جائے آپ کو آویلیبل ہوں گے آٹھ سو روپے میں پیئر اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں آویلیبل ہے جسٹ گیو آس ایک کال اور ویٹس ایپ پہ میسیج راپ کر دیں آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ مل جائیں گے آج کی جو نیسٹ پرادکٹ ہے وہ ہیں میرر ایکسٹینڈر اور اور یہ میرر ایکسٹینڈر یوز کس لیے ہوتے ہیں کہ ملٹی پرپس ہوتے ہیں میررز والی جگہ پہ اکثر کوئی اور چیز بھی لگتی ہے جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا ہمارے پاس ایک ہولڈر ہے موبائل ہولڈر جو میرر والی جگہ پہ لگ سکتا ہے تو اسی طرح لائٹس بھی ہوتی ہیں جو میرر والی جگہ پہ لگ جاتی ہیں تو کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو میرر بھی یوز کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ایکسٹرا چیزیں بھی تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے یہ ساتھ میں یہ بھی لگ جاتا ہے تو یہ آپ دونوں چیزیں اکٹھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی کے میرر چھوٹے ہوں یا ہینڈل بار لمبا ہو تو اس کے میرر باہر تک نہ پہنچ رہے ہیں ہوں تو یہ میرر ایکسٹینڈر اس لیے بھی کام آتا ہے میرر کو تھوڑا سا لمبا یا ان کو اونچا کرنے کے لیے پیر میں آتا ہے میٹل باڈی ہے اور پرائس کی اگر بات کی جائے یہ آپ کو آویلیبل ہوں گے چھے سو روپے میں پیر یونیورسل آئٹم ہے تمام بائکس پہ لگ جاتا ہے اور آرڈر کرنے کے لیے آپ دیئے گے نمبر پہ کال یا وٹس ایپ کر سکتے ہیں آج کا لاسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کیفے ریسر کی گول لائٹس کے خولڈر ہیں جن کو عام زبان میں ہیڈ لائٹ کے کان بھی کہا جاتا ہے اور یہ سپیشل گول لائٹوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور لوگ عام طور پہ کیفے ریسر کے لیے لگاتے ہیں لیکن آپ کسی بھی بائک میں اس کو لگا سکتے ہیں کام کیا ہوتا ہے ان کا آپ کے بائک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں میٹل میں بنے ہوئے ہیں اور یونیورسل آئٹم ہے کسی بھی بائک میں اٹیج ہو جاتا ہے اور یہ ایک سائٹ سے ہیڈ لائٹ کے گر سپورڈ کرتے ہیں دوسری سائٹ جو ہے یہ آپ کے بائک کے شاکس کے ساتھ لگ جاتے ہیں پرائس کی اگر بات کی جائے ساڑے پانچ سو روپے میں پیر آویلیبل ہے ایک بائک کے لیے اور آپ دیئے کے نمبر پر کال یا واتس اپ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں سو گائز کیسی لگی ویڈیو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آئٹمز آپ نے دیکھے بہت انٹرسٹنگ اور سمتنگ ٹوٹلی نیو تھے ایسے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے آئٹم اٹلیس بائک میڈ پی کے پہ سو اٹ وزا نیو انٹریک کپل آف ایبسلوٹلی مجھے سب سے اچھے لگے وہ ٹریک والی چیز تھی وہ بہت اچھے لگے مجھے تو آپ کو سب سے اچھا آئٹم کون سا لگا اپنے نام کے ساتھ ضرور مینچن کیجئے گا نیچے تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ آپ کو کیا چیز پسند آئی تینکیو سو وری مچ پر واشنگ دس ویڈیو اپنا بہت بہت خیال رکھے گا بائک میڈ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی سبسکرائب دہ چینل اور فیس بوک اور انساگرام پہ بھی ضرور لائک کیجئے گا آٹو کیئر کا بھی ڈسکرپشن میں ان کے یوٹیوب چینل ویب سائٹ ایوری انفرمیشن دیو نیٹ وہ ساری انفرمیشن آٹو کیئر کے مطلق بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے کال کے ویڈیو ویڈس اپ کر کے ضرور ان سے بھی رابطہ کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم